اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے میرے فارمر بھائی سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں ساجد امین فرام امین ایگری اینڈ لائف سٹاک فارم توبا ٹیک سنگ آج تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ رمضان تھا درمیان میں جس وجہ سے ہم کوئی ویڈیو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکے تو باقی کام تو آپ کو پتا ہے فارم کے چلتے رہتے ہیں لیکن ہر کام کی ویڈیو بنانا جو خاص طور پر ریگولر یوٹیوبر نہ اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے تو آج آپ کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے بچنوں کا لائف ایٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں آج ہے ڈیٹ بیس اپریل جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آج ہم بچنوں کا ریگولر ویڈ کر رہے تھے تو ہم نے سوچا چلیں آپ سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں لازٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہم نے پانچ مارچ کا جو ان کا ویڈ تھا وہ شیئر کیا تھا تو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا ویڈ یہ جو بچڑا ہے اس کا لازٹ ٹائم ویڈ تھا سیون فورٹی سیون کے جی پانچ مارچ کو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا ویڈ ہے اس کا تھا سیون فورٹی سیون کے جی خوراک ماشاءاللہ اب ان کی فل پیک پہ چل رہی ہے کیونکہ یہ آخری مہینہ ہے رمضان کے یہ جو بچڑا ہے یہ ابھی چار دانت ہونے والا ہے یہ ہماری گھر کی گھائے کا بچڑا ہے اور لازٹ ٹائم یہ دو دان نہیں ہوا تھا عید پہ کیونکہ ایج بھی کم تھی تھوڑی تو ابھی اس کا ویڈ ہے سیون نائنٹی سیون کے جی یہ تقریباً اس کا پچاس کے جی کا فرق پڑا ہے ماشاءاللہ پنتالیس دن میں بہت اچھا ویڈ گین ہے اس کا ماشاءاللہ اس پچڑے کا ویڈ تھا لازٹ ٹائم چار سو سترہ کیجی پانچ مارس کو تو ابھی بیکھتے ہیں اس کا کتنا ویڈ ہے یہ بھی ابھی مو سے دو دان ہے اور اس کا ابھی بچڑے کا ویٹھا فور سکسٹی تھری کیجی ماشاءاللہ یہ تقریباً بڑا ہے چالیس پنتالیس کیجی بڑا ہے ایوریج پنتالیس دن میں ماشاءاللہ بلائیں اس کی بڑی اچھی ہیں اس بچڑے کا بیٹھ تھا 394 کےجی پانچ مارس کو ابھی دیکھتے ہیں اس نے کتنا گروہ کیا ہمیں بچڑوں سے زیادہ امید تھی کہ اس دفعہ گروہ کریں گے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اوورال دیکھنے میں زیادہ گروہ لگ رہی تھی لیکن جب کنڈے بھی چڑھایا تو ایس اچھ ہماری ایکسپیکٹیشن دی کہ اس دفعہ یہ تقریباً سوہ کیجی سے لے کے ڈیڑھ کیجی تک جو ہے وہ گروہ کریں گے ابھی اس دفعہ اس کا ویٹ ہے 394 لازٹ ٹائم تھا ابھی اس کا 439 کےجی 440 کےجی تو تقریباً یہ 46 کےجی ایوریج بیٹ گین ہوئے اس کا پنتالیس دن میں رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی ویٹ کی ہیں تین بچڑوں کے ان کا تقریباً اراؤنڈ 1 کےجی پر ڈے کے حساب سے گروہ تھا اس بچڑے کا لازٹ ٹائم ویٹ تھا 388 کےجی ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنا ویٹ کین کیا اس نے پنتالیس دن میں یہ ابھی ہوفیلی ایک مہینے تک دو رانت ہو جائے گا یہ بھی ہمارا گھر کا بچڑا ہے ابھی ہے اس کا 430 432 کےجی 434 کےجی 434 کےجی تو اس نے بھی تقریباً ہم چاہ سکتے ہیں کہ 388 ہے اور یہ 46 کےجی ویٹ گین کیا ہے اس کا بھی رفلی جو ہے وہ 1 کےجی پر ڈے کے حساب سے یہ ہے اس بچڑے کا لازٹ ٹائم ویٹ تھا 442 کےجی ابھی دیکھتے ہیں کہ 500 کےجی کیا ہے کہ نہیں پیچھے فرد ہو رہا ہے 479 کےجی اس کا ویٹ گین ہے ٹوٹل تو اس نے تقریباً 38 کیجی 45 دن میں گین کیا ہے یہ ابھی موز سے 12 آن تھے یہ بچڑا ہم ریڈی میں استعمال کرتے ہیں چارہ لانے کے لیے اور اس کے علاوہ سائلج کے لیے اور باقی کوپر جو فارم سے بائی پھائینا ہوتا ہے تو اس سے ہم ویڈ گین تو ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کی ذمہ داری بہت ہیں لیکن ایسا دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کا کتنا ہے ٹوٹل ویڈ گئے اس کا ہے ابھی 439 کیجی تو میرا خیال ہے کہ اس کا یاد نہیں کیونکہ ہم اس کا رکارڈ ہی نہیں رکھتے تو اگر میکسیمم بڑا بھی ہوگا تو 8-10 کیجی سے زیادہ نہیں اس کی گروہ ہوئی ہوگی کیونکہ ایک تو یہ دنی نسل کے ویسے بڑے ٹائٹ باڈی کے ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کی گروہ ویسے بھی ایسا اتنی ہی ہوتی جتنی کراس کی یہاں سائی وال چولستانی کی ہوتی ہے اس بچڑے کا لاس ٹائم ویڈ تھا چار سو پچپن کیجی تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائیو ٹوانٹی تھری کیجی تو اس نے تقریباً پنتالیس پینسٹ ستر کیجی پنتالیس دن میں کیا ہے ویڈ گین ماشاءاللہ ایکسیپشنل اس نے سب سے زیادہ ویڈ گین اس بچڑے نے کیا بھی تک ہوئی میرا خیال جوٹے بھی اس کو کراس نہیں کر پائیں گے ماشاءاللہ اس جوٹے کا جو وزن تھا نا لاس ٹائم وہ آٹھ سو پنتالیس کیجی تھا پانچ مارس کو تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ نائن ہڈڑ کراس کرتا ہے کہ نہیں ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس کو ہزار کیجی تک کرنا ہے یہ تک باقی دیکھتے ہیں اللہ اللہ کیا ہمیں اس میں عطا کرتا ہے ایٹھ فورٹی فائی اور ابھی ماشاءاللہ ایٹھ نائنٹی ٹو ایٹھ نائنٹی سری رفلی اس کا بھی ون کے جی ڈیلی کا ویٹ گین ہے تکریبا پچاس کے جی اس نے گین کیا ہے پنتالیس دن میں دیکھنے میں دیکھنے میں جنور کافی ہیوی لگتا ہوتا ہے لیکن اصل وزن کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب کنڈے بھی آتا ہے ابھی اسی کا منڈی میں کو کہہ دے کہ یہ جی پندرہ مان بیس مان ہے گوشت میں تو کوئی بھی مان لے اس جوٹے کا لاسٹ وزن تھا چھے سو چار کے جی تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنا ہے اس نے پنتالیس دن میں کیا گین کیا ہے ابھی ہے اس کا چھے سو تیس کے جی سب سے کم اس نے ویٹ گین کیا ہے صرف چھبیس کے جی یہ اس کی کوئی سپیشل ڈائیٹ نہیں ہوتی یہ ہماری جوٹیوں میں پھرتا رہتا ہے ادھر ہی کھلا اس کو چھوڑا ہوتا ہے اس لیے نارمل فیڈنگ پہ اتنا ویٹ گین بھی ٹھیک ہے یہ جوٹا ہم نے تقریبا ڈیڑھ مینے پہلے خریدا تھا جب لاسٹ وزن کے اس کا پہلا ویٹ تھا جو چار سو اٹھارا کے جی تھا تو ابھی دیکھتے ہیں اس نے کوئی ویٹ گین کیا ہے کے نہیں ابھی ہے اس کا فور سیونٹی کے جی ما شاء اللہ اس کا ویٹ گین اچھا ہوا ہے ما شاء اللہ یہ ابھی تک کیونکہ ہم نے کھولا نہیں چھوڑا اس لیے شاید اس کی فیڈ اچھی تھی پہلے اس کی اتنی خدمت نہیں تھی جس وجہ سے اس نے اچھا ویٹ گین کر لی